ناظرین پینیوز ہیڈلائنز مسلمہ کشمیر سے اپیل محبوبہ مفتی کی رہائی کبھی بھی متوقع محقمہ داخلہ کی جانب سے پی ایسے منسوب کرنے کے امکانات عمر عبداللہ کی رہائی کا خیر مقدم محبوبہ مفتی شاہ فیصل اور سجاد گنی لون کی رہائی کی ماں نیشنل کانفرنس آزمی رہائی سے دوسری قسط کی وصولی نہ کرنے کا اعلان حاج کی اجازت نہ ملنے پر رقم واپس کر دی جائے گی کورونا وائرس ملوگیر لاک ڈاؤن سے وادی کشمیر میں ہو کا عالم لاکھوں لوگ گروہ میں محصور سڑکے سرسان اور بازار ویرہ شہری سرینگر برگام اور بانڈیپورہ کے علاوہ کئی علاقوں میں سینٹائزنگ اور صفائی مہم کا احتمام ٹنگڈار کے ٹھیکداروں کے واجب العدہ رکومات عجرہ کرنے کا بی ڈی سی چیئرمین کا حکومت سے مطالبہ کشمیری طلبہ کا بینگلور ہوئے اڑے کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ سنگل میں لاکھ ڈاؤن کی خلاف ورزی بیس افراد حراست میں دو اسکوٹر سمیت سات گاڑیاں زبن اب چند خبروں کی تفصیل کورونا وائرس کے چار نئے مریض سامنے آنے کے بعد جمہ کشمیر عوام تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے تفصیلات کے مطابق بانڈیپورہ جلہ کے حاجل علاقے کے کورونا وائرس میں مبتلہ چار مریض سامنے آنے کے بعد یہ تعداد گیرہ تک پہنچ گئی ہے اسی دورہ جمہ کشمیر انتظامے کے ترجمان روہد کنسل نے ساماجی رائب تک کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس بات کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کے ساتھ جمہ کشمیر کے تمام سرکاری دفاتر کو اپریل مہنے کی چودہ تاریخ تک بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس دورہ صرف ضروری خدوات فرہم کرنے والے محقہ میں ہی کھلے رکھے جائیں گے واضح رہے ہیں کہ گزشتہ روز سریرگر شہر میں کورونا وائرس کے تین نئے معاملے سامنے آنے سے جمہ کشمیر میں کل متاثرین کی تعداد گیرہ تک پہنچ گئی ہے مفتی عظم ناصر الاسلام نے پینیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عام کو چاہے کہ وہ مجد میں جانے یا جمہ غفیر سے پرہیز کریں البتہ آزان کا احتمام کریں اور کورونا وائرس سے پائدہ شدہ صورتحال سے نپٹنے کے لئے بائیت المال کا قیام عمل میں لائے مزید تھا روز میری بات کشمیر کے ڈینئو کمیشنر سے ہوئی اور روز کے بعد کچھ ڈاکٹرس نے بھی امریکہ اور یونائیس ٹیٹس اور کینیڈا سے بھی ساتھ بات کی اور جس میں اکمبادی کے کشمیر کے مشہور معالج ڈاکٹر علاقبن صاحب بھی ہیں اور انہوں نے یہ حدشات ظاہر کیے کہ کورونا کا اگر یہاں پر آور بریک ہوا یعنی اگر یہاں ریپورٹس آگئے تو یہ ختم ناخصور اجھال اس سے پیدا ہو جائے گی اور کورنٹائن یعنی گھروں کے اندر اپنے آپ کو محصول کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے چنانچہ گیجر کمشنر صاحب نے بھی کچھ معاملات کے بارے میں جانکاری لی اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم ٹیسٹ کروائیں یا پھر وینٹلیٹرز کا انتظام ہو تو اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے یہ خلصہ کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا پیدا ہو گیا تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے کہ مسجدوں میں اذان ہو گئے اور مقامی طور پر ایک دو لوگ جو ہوں گے یہ اس مسجد کے ساتھ ہی ہوں گے وہ یا تو اعتقاف کی صورت اختیار کرتے یا پھر وہ جماز وہاں پر پڑھیں کیونکہ اذان کا معزمی ہونا ضروری ہے اور اس سے لوگ معزمی کی بھی حسنہ اولائی ہوتی ہے اور لوگ بھی اللہ سے ان کا مل بلاق قائم رہے ہیں کہ یہ کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے بہ آسانی پہنچتی ہے لہٰذا اس کے تدارف کا خیال خاص خیال یہی رکھا جائے کہ لوگ سوشل دسٹنسی کو منٹین کریں گروں کے اندر صفائی کا انتظام ہونا چاہیے اور میں اس کے لئے دوبارہ آپ کی وساطت سے یہاں کے لوگوں کو ان متمامل لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اور مدبانہ التجا کرتا ہوں کہ خدا رہا اپنی زکاة میں سے کچھ پیسہ اس قام کے لیے آج وقف کر دیجئے آج دن بر سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کی رہائی کی خبریں گشت کرنے لگیں زرائعہ کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی پر آئید پیسے کو ہٹا کر انہیں رہا کیا جائے گا محقبہ داخلہ کی جانب سے محبوبہ مفتی کے خلاب حراستی آرڈر کو منسوک کرنے کے امکانات ہیں زرائعہ نے بتایا کہ حراستی آرڈر کی منسوکی کے بعد انہیں رہا کیا جائے گا پی ڈی بی کی صدر محبوبہ مفتی کو چار آگستو انیس کی شام کو اس وقت نظر بند کیا گیا جب مرکزی حکومت نے جمعہ کشمیر کی خصوصی حصیت کو ختم کر کے ریاست کو دو مرکزی علاقوں میں تقسیم کر دیا انتظام میں نے تین سابق وزیراعلا بشمل فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی سابق وزیرا اور سینگڑو سیاسی رہنموں کو نظر بند کر دیا ہے جمعہ کشمیر کے سیاسی لیلو جن میں پروفیسر اسمائل آشنا بھی شامل ہیں نے نیشنل کانفرنس کے نابی صدر اور سابق وزیراعلا عمر عبداللہ کی رہی کا خیر مقدم کرتے ہوئے سابقہ وزیراعلا محبوبہ مفتی جمعہ کشمیر پیپلز مومنٹ کے سربراہ شاہ فیصل پیپلز پارٹی کے سربراہ سجاد گنی لون کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی نظر بندوں اور نوجوانوں کو بھی فوری طور رہا کرنے کی مہنگ کی ہے انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے ریاست میں جاری لاکڈاؤن کے پیش نظر پھورجی انٹرنیٹ پر لگی پابندی کو پھوری طور ہٹائیں تاکہ عوام ناس کو اس محلق وبائی بیماری کے روک تھام کے بارے میں وقت وقت پر آگائی دے جا سکے سعودی حکومت بھارت سے کہا کہ حج دوہزار بیس کے معاملے پر ابھی کوئی اعلان نہ کیا جائے اور نہیں اکت اس مارش کو جمع ہونے والی دوسری قسط جمع کی جائے حج کمیٹی آف انڈیا اور سعودی حکومت کے درمیان اس حوالے سے بات چیت کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا نے سرکلر جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اکت اس مارش کو حج کی دوسری قسط ایک لاکھ بیس ہزار روپے جمع نہ کرائی جائے حج کمیٹی آف انڈیا کا کہنا ہے کہ اگر سعودی حکومت حج کی اجازت نہیں دیتی ہے تو آزمین حج کو ان کی جمع رقم واپس کر دی جائے گی کورونا وائرس کو فیلنے سے روکنے کے لیے جمع کشمیر اور لڈاک کی حکومت نے دونوں وفاقی ختم کے سبی بائیس ازلہ میں چھٹے روز بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا جس کے باعث ہر سو سناٹا اور اس طرح بھی ماحول چھایا رہا سری نگر اور زلہ ہیڈ کا وارڈر میں کرفی جیسی سکت پابند یا نافذ اور سیکرٹی فورسز بالخصوص جمع کشمیر پولیس کے اہلکار لوگوں کو سڑکوں پر پائیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے شاعر میں ڈرونز کے ذریع لوگوں کو دن رات اس وائرس سے بچنے کے لیے گھر میں ہی رہنے کی ہدایت دینے کی علاوہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں لوگ ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہوئے ہیں جبکہ ازلہ اور دی علاقوں میں لور اسفقہ استعمال کیا جا رہا ہے کورونا وائرس کے پیش نظر وادی کشمیر میں جہاں ایک طرف تمام تر مذہبی اور سماجی اجتماعات و تقریبات موطل ہیں وہی ہزاروں کی تعداد میں شادیاں منسوک ہوئی ہیں اور تازیتی مجلس بھی موطل کی جا رہی ہیں ملک بر میں شروع کیا گئے لاکڈاؤن کے بیچ کورونا وائرس کے فیلاؤں کو رکنے کے سلسلے میں ملس بل کاؤنسل سنبل کنجر ٹنگ مرک اور سیرین اکر کے مختلف علاقوں کے علاوہ کئی دیہات کی صفائی ستھرائی اور سینٹائز کیا گیا موسیقی دیپٹی کمیشنر سرینگر شاہد اقبال نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی راہ ہے کہ کمیونٹی میں کورونا وائرس کے مصبت کیسز کی تعداد اب تک مصبت ثابت ہوئے کیسز سے زیادہ ہو سکتی ہے خدارہ گرم میں ہی بیٹھیں اور وائرس کی علامات ہونے یا سفری تفصیلات ہونے کی صورت میں نامزد ہسپیال کی طرف رجوع کریں ہسپیال کی طرف سے رجوع کرنے سے پہلے فون پر متعلقین کے ساتھ رابطہ قائم کریں اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پوچھا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی